اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین و سامعین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آسان خیریر سے ہوں گے ناظرین اکرام آج جو ہم ویڈیو ایڈوکیٹ فیرسیس آپ کی دیکھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ ایک بندہ کرزہ لیتا ہے اور اس کے بعد پیسے بھی ہیں پھر بھی وہ واپس نہیں دیتا تو اس کا کیا حل ہے کیا بندے کو کرنا چاہیے بھی ہر گل کا مسئلہ ہے دوسرے دوسرے بندے کے ساتھ یہ محاملہ ہے تو جانتے ہیں اس کا اسلامی حل سال ہو چکے ہیں اور انہیں خزے میں سے کچھ بھی رقم یہ جو ہونا چاہے آدھا بھی ابھی تک آدھا نہیں کی اور اگر اب وہ بولتے ہیں اپنے والد کی طرف سے چکے ان کے والد کسی بیماری کے وجہ سے چل نہیں سکتے ہیں جا کر بولتے ہیں کہ دیو تو وہ کہتے ہیں تمہارے اببہ سے والد سے لیا تھا اب ہم تم کو نہیں دیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے چیز تو آپ کے والد کا پیسہ چکے انہوں نے لیا تھا اور آپ وارث ہے وارث کو پورا حق ہے کیوں لے حلیث ملفاز کی کیا ہے کہ اگر کوئی مالدار انسان آنا کانی کرے اور کوئی کسی کو کہے کہ اس سے وصول کر کے لاؤ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری لینا چاہیے تو یہ تو معاملہ دوسری کے لیے اور آپ تو بیٹے ہیں غیر سے بیٹا تو اپنے باپ کا خرص بلکل لے سکتا اور آپ وارث بھی آپ کا پیسہ ہے وہ تو بہرحال آپ بلکل ان سے مانگ سکتے ہو پیسہ وہ ویل سیٹل نہیں ہوتے تو ان کا کام تھا آپ سے مل مل کر معافی مانگے کہ میں نہیں دے پایا لیکن آپ جیسا کرے وہ ویل سیٹل ہو گئے لاکھوں میں لیا ہے تو میں کہوں گا کہ ان کا کام ہے دینا آپ کا کام ہے ان سے وصول آپ بلکل کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں بہرحال اور چونکہ اتنے سالوں سے نہیں دیا ہم اللہ سے دعای کر سکتے کہ اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتی ناجر دے اور یہ لیکن معاملہ بہت عام ہو چکا یہ ایک سوال ہے بھائی کا میں سمجھتا ہوں ہر شخصی گواہی دے سکتا کہ میرا کسی نے کسی نے لیا ہے لیکن تاجب کی باتیں ہم نے کسی کو دیا تو کہیں نہ کہ ہم بھی کسی کا افسوس کی باتیں مار بیٹھیں ٹھیک ہے تو بہرحال ہم یہ معاملے سے بچیں اور لوگوں کو ان کی امانتیں ان کا رقم ان کا قرض ان کے ادھار بلکل لوٹ آئے تو بہرحال آپ ان سے بلکل مانگ سکتے مانگنا چاہئے اگر وہ شخصی کام نہیں کرتے اور وہ حقیقت میں وہ خرص تھا جو آپ نے دیا تھا تو بہرحال روز قائمت یاد رکھیں اس پیسے کے بدلے آپ کو عجر ملیں گا اور انشاءاللہ جیسے اللہ سے قوی گمانے کہ اللہ تعالی آپ کو ہر روز بھی اس کے صدقے کا عجر دیں گا لیکن زہر سی وقت ہر بار ہم صدقے کے عجر کے بنیاد پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے وہ صدقہ ہے عجر دیں گا اللہ چونکہ کبھی کوئی انسان وہ خود کو بھی ضرورتیں ہوتی ہے زندگی اور دنیا سب کے بچے لگی ہے مالدار بھی ہے تو پیسے کے ضرورت لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں لیکن ایک گزاری ضرور کروں گا یہ ایکشنز جب ہی ہو سکتے ہیں جب اس کے لئے ہم شروعات سے تیار رہے اور بھروسے کے اعتماد دیں بھروسہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے لیکن بھروسے کی بنیاد پر لکھائی پڑائی کبھی مت بھولیے تاکہ یہ ویٹنس بنیں گی بہت اچھے ہے میرے بھائی بہت اچھے لیکن لین دن جب ہوں گی تو لکھ لیں دو گواہ بنا لیں میرے بھائی دل کی پاکیزگی اور تمام چیزوں کے لئے اچھے یہ کر لیجئے ورنہ بعد میں یہ ہوتا کہ ویٹنس نہیں ہے آفیشل کچھ کرنے سکتے آن ریکارڈ وہ چیز نہیں آئی بانڈز اس کے لئے تیار نہیں ہوئے سمپل پروسس ہوتا ہے ایک بانڈ تیار کر لینا چاہیے آفیشل اس کو نوٹری کرا لینا چاہیے تاکہ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم کوئی شک ہے تو ہم کام کریں قرآن نے حکم دیا لین دن جب کرو تو لکھ لو دو گواہ بنا لو لکھنے والا جھوٹ نہ لکھے انصاف کے ساتھ لکھے کتنی باتیں کہیں جی نادین اکرام آپ نے ویڈیو لیکھی ایڈوکیٹ فیرسی صاحب نے کرز کے حوالے سے بہت ساری خوبصورت باتیں گئی ہیں تو کرز جو ہے جو بنا کرز لیتا ہے اور واپس نہیں دیتا تو یہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے کرز لے کے واپس نہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک شخص کا جنادہ نہیں پڑھایا تھا اس نے کرز لیا تھا اور اس کو دا نہیں کیا تھا پھر ایک بند نے کہا کہ اس کا کرز میں ادا کر دوں گا آپ جنادہ پڑھائیں پھر اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنادہ پڑھائیں لیکن کرز کتنا بڑا معاملہ ہے اسی دیکھے سے ایک اور حدیث ہے جو بندہ یعنی مکروز خوض ہو جاتا ہے اپنا کرز ادا نہیں کرتا تو اس کی جو یعنی روح ہے اس کی جو میت ہے اس کو سکون ہی نہیں ملتا اس کی جو روح ہے وہ لٹکی رہتی ہے اوپر جاتی ہی نہیں ہے اس کو سکون نہیں ملتا اس کو راحت نہیں ملتی اس کو چین نہیں ملتا جب تک کہ اس کا کرز ادا نہ کر دیا تھا اور جو کرز یعنی لیتا ہے بعد میں اس کو ادا نہیں کرتا حالانکہ ادا کر بھی سکتا ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے میر کہتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں جنہوں کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اگر ویڈیو کا تریبین کھولا ہوں